اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا سیدی حبیب اللہ آج جو ہے وہ ہماری پاور پوائنٹ کی اسائنمنٹ نمبر ون ہے تو چلتے ہیں ہم اپنی اسائنمنٹ نمبر ون پہ اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کون سی جو ہیں وہ انسٹرکشنز موجود ہیں تو یہ آگے ہماری اسائنمنٹ نمبر ون اچھا جی اس میں ہم نے کرنا کیا جی create a presentation about yourself اس سے متعلق جو ہے وہ ایک presentation بنانی ہے جو کہ پانچ جو ہے وہ سلائٹ پر مجتمل ہوگی اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے پی نمبر بھی انسٹ کرنا ہے اور سالیڈ فیل جو ہے وہ ڈیزائن بھی لگانا ہے تو میں پاور پوائنٹ پر جاتا ہوں یہ پاور پوائنٹ ہم نے اپن کر دیا پانچ ہمیں بسیکلی سلائٹ چاہیے تو نیو سلائٹ کے لئے آپ اس پر رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی نیو سلائٹ کا اپشن آجت ہے اس کے علاوہ آپ سمپل اس کے اوپر کلک کر دیں گے بس یہ دیکھیں میں اس پر کلک کر رہا ہوں دو تین چار اور یہ یہ پانچ سلائٹ میرے پاس آگئے ہیں پہلی سلائٹ پہ آجت ہوں یہاں سے آپ اوپر موو کر سکتے ہیں یہ فرس سلائٹ سیکنڈ سلائٹ یہاں پہ نمبر بھی ہاری پہلی سلائٹ پہ ہم آجتے ہیں نیکس ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کونسی انسٹرکشن ہے اچھا 5 سلائٹ ہو گئی اس کے بعد پہلی سلائٹ کرنا ہے ہم نے پہی نمبر انسرٹ میں رہیں گے یہ آگیا جی آپ کا یہ رہا سلائٹ نمبر ٹھیک ہو گیا سلائٹ نمبر پہ یہ یہاں پہ شہر ہے سلائٹ نمبر جیسے آپ اس پہ چیک لگائیں گے یہ آپ کو بتائے گا یہاں پہ دیکھیں بلیک ہو گیا دیکھیں میں چیک ہٹ آتا ہوں تو یہاں پہ یہ بلیک کر رہا کا جو فیل ہو گیا تھا یہ باکس یہ ختم ہو گیا جیسے میں نے سلائٹ پہ کلک کیا تو یہ بتا رہا ہے کہ اس جگہ پہ آپ کا نمبر شو ہو گا ٹھیک ہو گیا اچھا اس میں اپلائے کریں گے تو صرف پہلے پیج پہ لگا دے گا اپلائے آل کریں گے تو سب پیجز پہ لگائے گا تو ہمیں چاہیے سب پیجز پہ تو میں کروں گا اپلائے آل یہ میں نے جیسے ہی اپلائے آل کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے پی نمبر وان یہ ہے یہ جہاں میں نے کلک کیا پی نمبر وان چھو ہو رہا ٹھیک ہے ٹو پہ آتا ہوں یہ رہا پی نمبر ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہ تری پہ آتا ہوں تو یہ پی نمبر تری تو پی نمبر بھی اس کو لگ چکا ہے نیکس دیکھتے ہیں اب نیکس ہم نے کرنا ہے کہ جی سالیڈ فیل جو ہے نا اس کو دیزائن لگانا ہے ہم دیزائنز میں رہیں گے یہاں پر آکے آپ نے یہ بیک گرونڈز والے اپشن میں رہنا ٹھیک ہے یہ تو کچھ تھیمز یہاں پر ڈیزائن میں موجود ہیں تھیم ہم نے نہیں لگانی ہم نے کیا کرنا ہے سالیڈ فیل تو پھر ہمیں یہ والے پورشن میں آپ کو یہ باکس نظر آ رہا ہے چوٹا تھا چیک باکس اس پر کلک کریں تو یہ یہاں پر ڈیفرنٹ ہے سالیڈ فیل بھی ہوتا ہے گریڈین فیل بھی ہوتا ہے پکچرین ٹیکچر پیٹرن فیل یہ ڈیفرنٹ ہیں ٹھیک ہے جو آپ لگانا چاہیں تو سالیڈ فیل میں اگر کوئی کلر آپ کو بتایا گیا سپیسیفک کے ریڈ کلر لگا دیں بلیو لگا دیں ییلو لگا دیں پھر آپ نے اسی ساپ سے کر دینا ہے اب چونکہ میں نے یہاں پہ ایک کلر نہیں لکھا تو آپ جونسا مرزی کلر اپنی مرزی سے لگا سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ ڈیفرنٹ کلر موجود ہیں آپ کوئی بھی کلر لے لے یہاں سے جیسے ہی کلر پر سلیک کرتے ہیں پھر اس کی یہ دیکھیں ٹرانسپیننسی بھی ہے یہ دیکھیں کلر کو کم زیادہ کر رہا ہے برحال اس کو میں یہ میں نے ویسے ہی آپ کو بتایا آپ اس کو چھہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہاں اس نے بتایا آپ کو کہ ریڈ کلر اور اتنی ٹرانسپیننسی ہو سیونٹی ہو تو پھر آپ اس کو یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو سیمپل ہم نے یہاں سے کلر سلیک کیا اب دیکھیں جب میں نے کلر سلیک کیا تو یہ فرس سلائٹ کو لگ چکا ہے اگر آپ اسی طرح اکے کر دیں گے مطلب اس کو کلوز کر دیں گے تو یہ پہلی سلائٹ کو لگ دے گا لیکن ہم نے دکھانا ہے ساری سلائٹ کو تو پھر یہ اپلائی آل پر جو ہے وہ میں کلک کروں گا میں نے اپلائی آل کیا تو یہ سب پہ لگ چکا ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں پہلی سلائٹ پہ کیا کرنا ہے ہم نے کمپلیٹ نیم لکھنا ہے اور اس کے بعد ایڈریس لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ انسرٹ اپنی پکچر بھی انسرٹ کرنے رائٹ سائٹ پہ ٹھیک ہو گیا اور اس پکچر کے اوپر ہم نے ہائپر لنک بھی لگانا ٹھیک ہو گیا اب ہم جاتے ہیں اپنی سلائٹ پہ آجاتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ نام لکھ لیتے ہیں نیچے ایڈریس لکھ لیکھ لیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کا ایڈریس بھی آ گیا ٹھیک ہو گیا اس کو تورا سا آپ بیش رکل ایڈیس کال لیں گے یہ باکس کو آپ ایڈیس کر سکتے گے یہ برہ چھوٹا بھی یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے پکچر کو آپ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کا ٹیکس کو میں کلر بھی چینج کر دیتا ہوں بلیک ہی لگا دیتا ہوں یہاں سے ہم پہ جاتا ہوں اور یہاں سے اس کو بلیک کلر لگا دیا یہ میں نے بلیک کلر لگا دیا ٹھیک ہو گیا اچھا جی نیکس دیکھتے ہم پکچر آگئی ہماری ہے پکچر نہیں ہم نے انسٹ پہ گئے یہ پکچر پہ گئے اب جہاں پہ آپ کے سسٹم میں پڑی ہوگی میں یہاں پہ دیکسٹو پہ میرے پاس موجود ہے تو میں یہاں سے انسٹ کروں گا اس کو یہ سمجھینڈی پکچر آگئی ٹھیک ہو گیا آپ اپنی پکچر انسٹ کر لیجئے گا یہ پکچر ہم نے رائٹ سائیڈ پہ یہ پکچر لگا دیا اوکے کپلیٹ نیم بھی آگیا ایڈریس بھی آگیا اس کے بعد ہماری پکچر بھی آگئی رائٹ سائیڈ پہ اب ہم نے جو ہے وہ فائف جو ہے وہ ہو بیز لکھنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ہم نیکس سلائیڈ پہ آ دیں گے اچھا یہاں پہ جو ہے نا وہ سلائیڈ آپ دیکھ لیں ضرورت کے مطابق جس طرح کی آپ کو سلائیڈ چاہیے ہو اب چونکہ یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے ہو بیز لکھنی ہے تو ہمیں بلٹس جو ہے وہ شیپ میں چاہیے تو ہم بلٹس شیپ میں جو ہے وہ یہ ہمارے پاس پہلے ہی سلائیڈ موجود ہے یہ بلٹس یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو ہم اسی کے اوپر کام کریں گے ہم یہاں پہ جو ہے وہ کچھ ہو بیز لکھ لیتے ہیں چاہاں انٹر کریں گے تو نیکس آ دیکھا چاہاں انٹر کریں گے تو نیکس آ دیکھا اچھا تو یہ اس طرح آپ نے اس کو اپنی مرضی سے جو آپ چاہیں ٹائپ کار سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کو آپ بیسک یہاں سے جسٹیفائی کارٹ لے ٹھیک ہو گیا نیکس پہ ہمارا کیا ہے جی ہم نے نیکس پہ کیا کرنا ہے جی اوپر فائیو ہو بھی ہو گئی ہیں ہماری اب ہم نے فائیو جو ہے وہ سٹینٹس لکھنی ہے اپنی ٹھیک ہو گیا اب ہم آتے ہیں اپنی فائیو سٹینٹس کے لیے اپنی پاور سلائیڈ کے اوپر یہاں پہ آگئے ہم یہاں پہ سٹینٹس لکھ دیتے ہیں اب یہاں پہ ہم اپنی فائیو آپ جو بھی لکھنا چاہے اپنی مردیس جا وہ لکھ سکتے ہیں جیسے فور اگرمپل یہ آگے فائیو سٹینٹس اچھا نیکس ہم دیکھتے ہیں کیا ہے نیکس ہم نے فائیو جو ہے وہ ویکنس لکھنی ہے ٹھیک ہو گیا یہ انٹروو کے پوائنٹ آف یو سے بھی امپورٹنٹ ہے ہم روٹین میں انٹروو میں بھی ایسی چیزیں پوچھ لی جاتے ہیں ہو بھی پوچھ لی جاتے ہیں آپ سے آپ کی جو ہے فائیو سٹینٹس یا دو تین پوچھ لیں گے وہ ویکنس پوچھ لیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیزیں آپ کو اپنی جو ہے وہ یاد ہو نہیں چاہیے ٹھیک ہو گیا نیکس ہم جاتے ہیں یہاں پہ یہ ہماری آگئی weaknesses یہ ہم 5 لکھ لیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا ٹھیک نیکس آگیا ہمارا ٹھیک ہو گیا یہ ہماری 5 جائے وہ weaknesses بھی آگئی نیکس ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ 5 وی سلائٹ پہ ہم نے کیا لکھنا ہے جی تھینکیو لکھ دیں ٹھیک ہو گیا یہ 5 وی سلائٹ پہ آگئے اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ تھینکیو لکھنا ہے اس کے لیے میں اتنی زیادہ ڈیٹا لکھنے کے لیے باکسز تو نہیں چاہیے تو آپ یہاں پہ اس کا لے آؤٹ یہ دیکھنا ہے لے آؤٹ میں آپ جس طرح کا ٹیکس آپ نے ٹائپ کرنا ہو اس طرح کا آپ یہاں سے ڈیزائن لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا تو ہمیں سیمپل ہم نے تھینکیو لکھنا ہے تو ہم سیمپل یہ والی بھی سلائٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس پہ ٹیکس بوکس بھی لاسکتے ہیں اور فرنا ہمیں یہ والی بھی سوٹ کرے گی اس میں ایک ہی بوکس ہے اس کو ہم جو ہے بوکس کو اٹھا کے وہ یہاں سے انٹر میں لے آتے ہیں ایسے کر کے اور یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں تھینکیو تھینکیو ٹیک ہو گیا اس کا ہم جو ہے فونٹ بڑھا کر لیتے ہیں یہاں سے یہ تھینکیو بہت زیادہ بڑھا ہوگے تھوڑا چھوڑا کر لے اتنا وہ ہوتا ہے یہ تھینکیو آگیا ٹیک ہو گیا اچھا پانچ وی سلائٹ پہ آنا تھا تھوڑی چھٹی سلائٹ پہ میں نے لکھ دیا چلے اس کے ہم یہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتے ہیں رائٹ کلک کریں گے پھر ڈیل سلائٹ ہو جائے گی ٹیک ہے اب یہ ہماری پانچ وی یہ بن گئی ہے ٹیک ہو گیا تو ہم دیکھ لیتے ہیں پانچ وی تھی ٹیک ہو گیا آگے کیا کرنا ہم نے کنورٹ یور پیزنٹیشن انٹو گری سکیل اچھا گری سکیل میں کیا کہیے آپ یہاں پہ جائیں ویو میں جائیں گے یہ یہاں پہ گری سکیل کا جو اپشن ہے یہ موجود ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ سارے کلرز کو ریموو کر دیتا ٹیک ہو گیا اگر بیک ٹو کلر ویو پہ کلک کریں گے تو دوبارہ یہ دیکھیں اپنی اصل حد میں آ دے گی ٹیک ہو گیا اب میں اس کو پریزنٹیشن کے مطبع انسٹرکشن کے والے سے گری سکیل پہ کلک کر دیتا ہوں نیکس ہم دیکھیں گے کیا ہے make a custom slide show of slide number one and three and named it as mcst اچھا یہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو میں واپس لے آ دوں ٹھیک ہے بلکہ اس کو رہنے دیتے ہیں اچھی طرح یہ پانچ ہماری سلائیڈ ہیں ٹیک ہو گیا اچھا میں آتا ہوں سلائیڈ شو پہ یہ آ رہا ہے ہمارا custom سلائیڈ شو ٹیک ہو گیا یہ custom کسٹم شو پہ کلک کریں گے ٹیک ہو گیا جب new پہ کلک کریں گے تو یہ یہاں پہ آپ کی presentation جو ہے ساری شو کر دے گا اب ہم نیکہ کرنا ہے slide number one اور میرا حال ہے three کا تھا ہاں جی one اور three کا custom slide show بنانا ہے اچھا اس کا مطلب کیا تھا دیکھیں جب ہم presentation تیار کر لیتے ہیں اب یہ ہماری پانچ presentations ہیں جب ہم slide show چلاتے ہیں تو وہ پانچ کی پانچ سلائیڈیں ہمیں دکھاتا ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سی دو slides دیکھنی ہے یا اس کو اس طرح مزید آپ اس کو elaborate کر دیں تو اس طریقے سے آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ دے گا فرض کریں کہ آپ کے پاس 10 presentations ہیں اس میں سے جو ہے وہ پانچ جو ہے وہ math کے subject کے related ہیں اور پانچ جو ہے وہ english کے سبجیک سے related ہیں اب آپ چاہتے ہیں آپ ان کے دو pairs بنا لیں english کا ایک leather pair بنا لیں اور math کا leather pair بنا لیں جب بھی آپ slides show چلانا چاہیں تو وہ 10 کی 10 نہ چلیں بلکہ جب آپ english کی چلانا چاہیں تو english کی پانچ چلیں جب آپ math کی چلانا چاہیں تو math کی پانچ چلیں ٹھیک ہو گیا تو فرض کریں کہ ہماری پہلی اور تیسری math سے related ہے تو میں پہلی اور تیسری کو select کرتا ہوں پہلی کو simple آپ نے کلک کیا دوسرا control پکر کے تیسری کو select کریں اور یہاں add پہ کلک کریں یہ add ہو گئی یہاں پہ اور یہاں پہ ہم نے slide show کا نام بھی چینج کرنا ٹھیک ہو گیا جہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ mcst ٹھیک ہو گیا ok یہاں سے close کر دیں ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں اب آپ جب یہ slide show پہ آتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ mcst کے نام سے چلانا ٹھیک ہو گیا اب جب میں ویسے اگر میں slide show کے لئے f5 use ہوتی ہے جب میں f5 کرتا ہوں یہ دیکھیں پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچ پانچ کی پانچ دکھا رہا ہے لیکن جب custom slide show کے through اس کو چلا ہوں گا mcst پہ ہوں گا تو پہلی اور تیسری دکھا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں آ رہی ٹھیک ہو گیا تو custom slide show میں آپ random slides کو select کر کے اس کا پیر بنا سکتے ہیں کہ جب آپ نے slide show چلانا ہو تو صرف یہی والی slide show باقی جو slides ہیں وہ show now امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ